اسلام علیکم دوستو میں ہوں تہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیون اور میں ڈیلر ہوں انیوریکس کمپنی کی طرف سے اور میری شاپ کا نام ہے ڈی جی کے سیون سولر سسٹم یہ بلاگ پندرہ نیئر کمپنی باگ گیٹ ڈیرہ غزی خان میں ہے کسی بھی سبسکرائبر نے ملنا ہو تو میری لوکیشن میپ پر موجود ہے ڈی جی کے سیون ٹائپ کریں گے میری شاپ تک آسانی سے آسکیں گے جی دوستو آج میں آپ کے لئے ویڈیو لائیا ہوں ملتان پروجیکٹ کی جس میں رائزن سولر پینل کے ساتھ ایروکس فائی پنٹو کلوارٹ کو بغیر بیٹری کے چلا کر دکھایا ہے میرے ساتھ اس پروجیکٹ میں منور بھی شامل ہیں اور کاریگر سرفراز بھائی بھی یہ پروجیکٹ الجنت سوسیٹی گلگشت ملتان میں لگایا ہے اور لگوانے والے کا نام آون عباس ہے جی دوستو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے کیونکہ انوریکس یو پیس انوریکس سولر پینل اور انوریکس بیٹری کی حوالے سے میں نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی دوستو اس پروجیکٹ سے پہلے میں چکوال پروجیکٹ لگانے جا رہا تھا اور اس کے بعد اسلامباد والا پروجیکٹ لگانے مگر ایک دن پہلے مجھے ایک سبسکرائبر نکال کی اور بتایا کہ میرا نام آون عباس ہے اور میں ملتان میں رہتا ہوں اور انوریکس ایروکس فائی پنٹو کلوارڈ کا پروجیکٹ لگوانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا میں تو چکوال سے ہوتا ہوئے اسلامباد جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ملتان راستے میں آتا ہے آپ میرا پروجیکٹ لگا کر چکوال چلے جائیں تو میں نے پروجیکٹ قبول کیا اور رائزن تین سو پچیس وارڈ والی سولر پینل بھیجوائیں اور اس کے ساتھ آٹھ سٹینڈو کو بھی اور باقی سمان یو پیس کیبلز اور بریکر وغیرہ ساتھ لے کر آیا جی دوستو اب باریتی سولر پینل کو ایک ساتھ اکٹھا رکھنے کی تاکہ پھر اس کو چھت تک لے جائے جا سکے اس کام کے لئے منور بھی نے میرا ساتھ دیا اور ساری پلیٹس کو ایک ہی جگہ پر رکھ دیا کیونکہ ان کو کوٹھی کے سیکنڈ فلور تک لے جانا تھا تو آپ کو پتہ ہے اتنی دور تک کھینچنا کتنا مشکل کام ہے برحال ہم نے ایک ایک پلیٹ کو اٹھا کر نزدیک رکھا تاکہ ٹیم کی بچت ہو جائے کیونکہ یہ کافی وزنی سولر پینل ہوتی ہیں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں انویکس ریزن تین سو پچیس وارٹ اوریجنل سولر پینل ہے اور اس کی ورنٹی پچیس سال ہے جس میں بارہ سال ریپلیسمنٹ اور اگلے تیرہ سال تک لیننگ کی بھی ورنٹی ہے اس طرح پچیس سال پوری ہوتی ہے اگر آپ نے گھر کے لئے یا پھر ٹیو بیل کے لئے لینی ہوتا رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پر موجود ہے اور اس کا وزن بائیس اشارہ پانچ کیجی ہے اور بہت ہی اچھی اور مناسب ریٹ میں دستیاب ہیں بس آپ کہیں سے لیں جینون پچیس سال ورنٹی والی لیں نان ورنٹی والی نہ لیں ورنہ دو سے تین سال میں لیننگ آ جائیں گی اور ایمپیر بھی کم ہو جائیں گے اور کلیم بھی کوئی نہیں دے گا اس لئے تھوڑی سی احتیاط اور مستقل پریشانی سے نجات جی دوستو اب باری آتی ہے سیڑھیں چڑھ کر اوپر جانے کی تاکہ جو سولر پینل نیچے ایک ساتھ اکٹھے کیے تھے ان کو اوپر تک لے جایا جا سکے اور یہ کام ایک بندے کا نہیں ہے اس لئے مجھے سرفراز کے ساتھ مل کر رائزن کے سولر پینل کو کھینچنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے سرفراز نے خود ہی اکیلے سٹینڈو کو چھت تک کھینچا ہے اور سٹینڈو کو فکس کرنے کے لئے نشانات بھی لگا رہے ہیں اور یہ جو دو کلر والی آپ کے بل دیکھ رہے ہیں ان کی مدد سے پہلے سٹینڈو کو کھینچا ہے اور اس کے بعد آپ سولر پینل کو ایک ایک کر کے کھینچیں گے سولر پینلو کو اوپر تک کھینچنا تھوڑا مشکل اور احتیاط کا کام ہے جی دوستو تار کی مدد سے ہم نے سولر پینلو کو اوپر تک لے آئے ہیں آٹھ سولر پینل کی ایک ہی سیریز بنانی ہے اور ایک ہی لین پر لگانا ہے اور دوسری آٹھ کی سیریز بنانی ہے اور دوسرا سیٹ بنانا ہے ان دونوں کی الہدہ الہدہ سیریز کر کے پیرلر کے دو سیٹ لگانے ہیں جی دوستو اب الحمدللہ چھے پینل لگ گئی ہیں دو اور اس کے ساتھ لگانی ہیں سٹینڈ تو سارے لگ گئے ہیں بس پینلز اور لگانے ہیں سرفراز بھئی پینلو کو سٹینڈو پر فکس کر رہے ہیں اور سو کر انجوائے کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور ادھر منور بھئی موبیل کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اب ان سٹینڈو پر پینلز فکس کرتے ہیں جی دوستو اب منور بھئی تھک گئے ہیں اور سیڑھی سے اجازت لے کر نیچے جا رہے ہیں کیونکہ صحت مند ہونے کے وجہ سے ٹوٹنے کا خوف رہتا ہے اب ساری انوریکسی سولر پینل ترتیب سے لگ گئے ہیں اور بلو کلر میں خوبصورت بھی لگ رہی ہیں اور بالکل سیدھی لگی ہوئی ہیں اور ان کو کنیکشن بھی کر دیتے ہیں باقی مزید آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اوریجنل کی کیا پہچان ہے تو دوستو اس کے اندر ریزن لکھا ہوگا اور سیرل نمبر بھی اور پلیٹ کی دوسری سیڑ پر انوریکس لکھا ہوگا مطلب پلیٹ کی اندر سٹیکر لگا ہوگا دوسرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف انوریکس ڈیلرز کے ہی پاس ہوتے ہیں ہر عام دکاندار کے پاس نہیں ہوتی ایک اور بات یہ کبھی ڈبا پیک آتی ہیں اور کبھی 27 پلیٹ کا ایک ہی ڈبا ہوتا ہے کنٹینر میں اس لئے پیکنگ میں ہوں یا پھر ویڈاوٹ پیکنگ میں آپ نے صرف پینل کی اوریجنل کی پہچان کرنی ہے ڈبا لازم نہیں ہے اب مارکیٹ میں نان ورنٹی کے علاوہ ورنٹی والے پینل بھی مل جاتے ہیں مگر کیا وہ کمپنی اتنی سٹرانگ ہے کہ کل کو کوئی کلیم کا مسئلہ آتا ہے تو حال کر سکیں گے آپ کو انوریکس کا اس لئے کہتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کی سیل پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے انتیس سرویس سنٹر ہیں اور پاکستان کے تقریباً چہروں میں موجود ہیں میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا باقی آپ لوگ خود سمجدار ہیں جی دوستو اب انوریکس ایروکس فائپن ٹو کلوارٹ سولر انولٹر لگ گیا ہے اور اس کے کنیکشن تقریباً ہو چکے ہیں اور کیبل کو پائپ کے ذریعے ڈالا گیا ہے تاکہ خوبصورت نظر آئے سولر کے لئے سولہ ایم ایم لگائی ہے اور یوپیس پر سات چوالیس لگائی ہے ان پر بھی اور آؤٹ پر بھی اور پھر ان کو پیپنگ کیا گیا ہے اب سارے بریکر آن کر دی ہیں صرف بیٹری والا آف ہے کیونکہ ویداؤٹ بیٹری چلانا ہے اور اب آس بھئی بیٹری بعد میں لگائیں گے اب یوپیس آن ہے اور سکرین پر بی پی کا آپشن آرہا ہے جس کا مطلب بیٹری کنیکٹڈ نہیں ہے اس وقت وابڈا اور سولر دونوں موجود ہیں اور یہ ایروکس فائپن ٹو کلو وارٹ ہیبرٹ انویلٹر ہے وابڈا اور سولر کی بھیلی کو مکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ کی لوڈ چار ہزار وارٹ ہے اور سولر سے تین ہزار وارٹ آ رہے ہیں تو باقی ایک ہزار وارٹ وابڈا سے لے گا باقی یہ بیٹری کے کنیکشن ہم نے کر دی ہیں اور پیپنگ بھی کر دی ہے تاکہ بعد میں بیٹری کو آسانی سے لگائے جا سکے اور آپ کو پریشانی نہ ہو جی دوستو ہمارا یہ پروجیکٹ اثر کے وقت کمپلیٹ ہو چکا تھا اون عباس نے اس سولر سسٹم پر اپنے گھر کے دو ڈی سی انولٹر ایسی چلانے تھے ایک فریج اور چار پنکے اور کچھ لائٹس وغیرہ بیسے تو آپ اس پر پانی والی موٹر استری واشک مشین ڈرائر اور اون وغیرہ بھی آسانی سے چلا سکتے ہیں جی دوستو اس پورے پروجیکٹ پر ویڈاؤڈ بیٹری تقریباً چار لاکھ روپے خرچ آئے ہیں کسی نے لگوانا ہو تو مجھے کال بھی کر سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پر موجود ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پورجیکٹ چکوال کی طرف وہاں پر ہم نے فل فلیش پورجیکٹ لگانا ہے جس میں انویکس ایر آکس فائی پین ٹو کلوارٹ ریزن تین سو پچیس وارڈ اور چار بیٹری انویکس ایک سو پچیس امپیر والی لگانی ہے اس کے نیکس پورجیکٹ اسلام آباد والی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے میرے چینل ڈی جی کے سیون کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر کلک کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ملے گے انشاءاللہ اگلے پورجیکٹ پر تب تک ہی نے اجازت تھانکس فر پاچنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی